امیر جماعت اسلامی اس راجن حق کہتے ہیں کہ حکومت اس بجٹ میں ایسا نظام وزہ کرے جس سے کرپشن کا خاتمہ ہو دنیا میں جب بجٹ پیش ہوتا ہے تو لوگ خوش ہوتے ہیں جبکہ ہمارے ملک میں بجٹ کا روز دہشت نہ ہوتا ہے امیر جماعت اسلامی اس راجن حق کا جماعت اسلامی کے اپری بجٹ سیمینار سے خطاب میں مسید یہ بھی کہنا تھا کہ حکومت کے سامنے عوامی تجاویز نہیں بلکہ اصل آرڈر آئی ایم ایف کا ہوتا ہے بجٹ کے وقت ہماری حکومت تاجر سرائی ماہرین مستون کے نمائنوں سے مشاورت بھی نہیں کرتی آئی ایم ایف کے مطابق ستونہ بلینڈ ڈالر پاکستان میں مراد یافتہ تپا خواہ جاتا ہے پاکستان میں سات ارب روزانہ کرپشن ہوتی ہیں اگر اس حق در بجٹ پیش کرنا چاہتے ہیں تو وفاقی شرعہ دارت کے مطابق سود فری بجٹ پیش کریں